جی اسلام علیکم جی وجی ایسن الوی سے آہ ورل لیگل سسٹم کی لیکچر سریز کا آج ہمارے پاس تھرڑ لیکچر ہے تو فرس چفال سوری کی آج سوری سسٹم پروگرم کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے نوٹس آپ کے سامنے نہیں چلا پا رہے ہیں لیکن لیکچر جو ہے آپ کے اس طرح ڈلیور کر دیا جائے گا تو آپ اگر نوٹس چاہی ہوں آپ کے اس کے ساتھ اول دو نوٹس آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو جو سٹوڈنٹس میں نے ساتھ ایڈ ہیں اس کے علاوہ کوئی رینڈم سٹوڈنٹ اگر اس لیکچر کو سون رہا ہے اور اسے نوٹس چاہی ہوں ساتھ میں تو وہ میرے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ورڈس ایپ پہ میں فوری طور پر آپ کو جو ہے نوٹس سنٹ کر دوں گا then it will be more convenient to study the relevant question تو آج جو question ہمیں study کرنا ہے وہ question number third ہے ورل لیگل سسٹم کا جو کی important نوٹس ہم نے share کیا ہمارے ان کے according ہے تو آج ہم نے پڑھنا ہے اسلامی لیگل سسٹم کے بارے میں different world wide میں different legal systems جو ہے نا working کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک سسٹم کون ساری اسلامی لیگل سسٹم ہے تو ہم نے آج ورل لیگل سسٹم کے اندر اسلامی لیگل سسٹم کو پڑھنا ہے کہ اسلامی لیگل سسٹم ایکٹوی ہے کیا اور اس کے sources کیا ہیں مطلب یہ جو اسلامی کلار ڈرائیو کیا گیا ہے اس کے sources کیا ہیں تو یہ most important question ہے اکثر جو ہے وہ آتا ہوتا ہے تو انٹرڈکشن کو اگر دیکھیں تو the Islamic legal system also known as sharia law is a comprehensive legal frame of work derived from the teachings of Islam rooted in the Quran and sunnah it governs various aspects of Muslim life including personal conduct, family matters, business transactions and criminal justice etc تو simple سی بات آپ کو پتا ہے کہ اسلام جو ہے Islamic legal system جو ہے اس کی actually root کیا ہے جڑ کیا ہے اس کی اسلام ہے اسے ہم نے اسلام سے ڈرائیو کیا ہے اور اسلام کے سارے کے سارے principles کس پر بیس کرتے ہیں قرآن پر بیس کرتے ہیں سننہ پر بیس کرتے ہیں teachings of the رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مننگ کی طرف دیکھیں کہ Islamic legal system کا مطلب کیا ہے تو according to imam مبوب حنیفہ جو کہ famous جو ہیں ہمارے Islamic thinker ہیں ان کی according جو ہے وہ Islamic legal system کیا ہے فقہ is the knowledge of what is for the man's self and what is against the man's self اس کے انسان کے حق میں کیا ہے اور اس کے against کیا ہے تو یہ سارا جو knowledge ہے یہ فقہ میں آتا ہے origin اگر اس کا دیکھیں Islamic legal system کا تو وہ کہاں سے ہے Islamic legal system now and as sharia originated from the teachings of the Quran and the traditions of the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن کا جو نزول ہے اس سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے وطاق تعلیمات پہنچائیں اللہ تعالیٰ کے پیغام جو پہنچایا ان سے جو ہے نا اس کا origin ہے ایک پوائنٹ اس میں evaluation کا Islamic legal system کے importance کا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے موٹ صاحب کے پاس اوہی لے پھلا ہے ہم move on کرتے ہیں sources پہ اگر Islamic legal system کے sources کی بات کی جائے تو اس کو دو طرح سے divide کیا جاتا ہے جو Islamic legal system کے sources ہیں ان کو ہم دو categories میں divide کرتے ہیں the number one is primary sources and the number one is secondary sources اب دیکھنا ہے کہ primary sources میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور secondary sources میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جب آپ primary کی بات کرتے ہیں تو آپ کے mind میں ایک چیز پوری طور پہ آجاتی ہے کہ prime مطلب these are of prime importance یہ prime اہمیت رکھتے ہیں مطلب اگر ہمیں کوئی لا چاہیے تو first of all we have to go through the prime sources of Islamic legal system primary sources میں تین چیزیں آتی ہیں the number one is Quran the number one the number second is sunnah and the number third is اجماع تو یہ تین جو ہیں primary sources کے طور پہ جانے جاتے ہیں اگر قرآن کی بات کریں تو قرآن آپ سب کو پتہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن پاک کیا ہے جی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس پہ نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی کب نازل ہوئی رمضان میں کتنی مطلب وہ اس ڈیٹیل میں نہیں ہم رہیں گے کہ کتنے پارے ہیں کتنی سورہ ہیں وہ اس ڈیٹیل میں نہیں ہم نے جانا ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن پاک as a source of اسلامی کلا تو قرآن پاک کے اندر آپ نے دیکھا ہے پڑا بھی ہوگا کہ قرآن is the best code مطلب جو ہے بہترین ذابطہ ہے جس میں انسان کے تمام انسانی زندگی کے تمام پہلووں کو cover کیا گیا ہے تو یعنی انسان کا کوئی بھی زندگی کا پہلو قرآن پاک نے اس سے اس پر بات کی گئی ہے اس میں رہنمائی فرمائی گئی ہے تو first of all اگر آپ نے کسی legal point of view پہ کوئی law search کرنا ہے اسلامی point of view سے تو you must have to search in the قرآن پاک ٹھیک ہے importance کیا ہے جی قرآن کی being a source of اسلامی law تو importance very much clear ہے کہ کیونکہ یہ prime source ہے بالکل اولین ترجیح جو ہے law search کے لئے وہ قرآن پاک کو ہی دی جا سکتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمام مطلب زندگی کے پہلے وں کے بارے میں detail میں ہمیں guide کیا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں notes میں ساری چیزیں آویے لے پڑھا number second جو primary sources میں آتا ہے وہ ہے سنہ تو سنہ آپ کو پتا ہے the actions the sayings peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم are known as سنہ سنہ ایکشلی کیا ہے کہ نبی پاک سلیم کا goal fail جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر کے دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ایسی چیزیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی بندے نے کسی شخص نے یعنی صحابہ نے یا کسی اور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیزیں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا اس پہ خاموشی کا اظہار کیا تو ان کو بھی سندہ داتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لے کے مطلب سیٹیسفائیڈ ہیں تو یہ ساری چیزیں سننا میں شامل ہوتی ہیں تو اگر آپ کو قرآن پاک سے کوئی ایمبگیوٹی تو بنا اوز بلہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے لیکن پھر بھی انسان کی اکل کم ہے انسان اس وسط سے نہیں سوچ سکتا ہے جس وسط سے وہ ایک کلام پاک جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اگر آپ کو اس کی کوئی مطلب چیز سمجھ میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کس کا سہرہ لے سکتے ہیں سنا کا سہرہ لے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنی زندگی میں کہیں پہ ایسا مرحلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اب کچھ چیزیں قرآن پاک میں لکھی ہوئے ہیں نماز کے بارے میں لکھا گیا ہے نماز پڑھو اور زکاة ادا کرو اب نماز کیسے پڑھنی ہے نماز کب کب پڑھنی ہے یہ سارا کس نے بتایا ہے سننا سے ہمیں پتا چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے پتا چلے کہ اچھا نماز اس اس وقت پڑھنی ہے اور ایسے ایسے پڑھنی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے چیزیں دکھائیں تو عملی طور پر سب کچھ کر کے اس دنیا کو دکھایا تو اس حوالے سے اگر امپورٹنس دیکھے سننا کی تو ویری مچ کلیر ہے اس میں میں نے ایک ڈیٹیلڈ پیرا لکھا ہے امپورٹنس پہ اس دے لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دے پرفیکٹ موڈل اینڈ اگزیمپل فور دے پیپل یہ پیرا آپ نے میٹرک کلاس میں پڑھا وہاں سے میں نے کوڈ کی ہے ٹھیک ہے میٹرک کلاس اگر آپ کو یاد ہو انگلیش کا سلیبس میں تو وہاں بھی یہ پیرا آپ کو ملے گا اس دے لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the perfect model and example for the people who want to attain goodness pity and success in their individuals as well as social life ہر وہ شخص جو اپنی مطلب انفرادی اور سماجی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا جاتا ہے تقوی حاصل کرنا جاتا ہے اچھائی حاصل کرنا جاتا ہے وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے یہاں سے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنہ ہے اس کا اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں اچھائی قرآن پاک ہو گیا being prime source of Islamic law سنہ ہو گیا being prime source of Islamic law the number one is sorry the number third is اجماع as a source of Islamic law اجماع کیا ہے اجماع is another most important primary source of Islamic law after قرآن and سنہ actually اجماع is the agreement of jurists among the followers of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم in a particular period of time on a particular matter in question particular time ہے اس میں کوئی particular question سامنے آ جاتا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مختلف نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے آگے مختلف فرقے آگے تھے نا شیعہ سنی وہابی دیوبندی ایکسرٹر ایکسرٹر تو کوئی ایسا question ہے جس پہ یہ سارے سکولرز ملکہ اجماع کر لیتے ہیں agreement ہو جاتا ہے کہ ہاں جی سارے اس چیز کو مان لیتے ہیں اس چیز پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ point ہے جو اس پہ ہم سارے اپنا متفق کی طور پہ جو ہے نا رہے دیتے ہیں کہ ہاں یہ بات ایسا ٹھیک ہے مطلب کوئی نماز کا کسی بات پر سوال آتا ہے یا روزے پہ آتا ہے زکاة پہ آتا ہے جو بھی اسلامی معاملات ہو سکتے ہیں ان کے اگر سارے جو اسلامی jurist ہیں اس وقت کے اگر وہ ایک consensus جو ہے وہ اپنا کر لیں اور agreement کر لیں لیکن اجماع ایسے نہیں ہے کہ اجماع بیٹھے بٹھائے اپنی مرضی سے وہ کر لیں گے اجماع کرنے کے لئے بھی وہ کس کا سہار آ لیں گے قرآن کے teaching کا سہار آ لیں گے سنہ میں جو بتایا گیا ہے اس کا سہار آ لیں گے اور then اپنی analogy جو ہے وہ استعمال کریں گے اپنا جو knowledge ہے اپنا جو انہوں نے قرآن جی تو یہ تھے ہمارے پاس primary sources of Islamic legal system اگر ہم بڑھتے ہیں towards the secondary sources of Islamic law secondary طور پہ کون کون سے sources ہمارے پاس تو وہ different طرح سے یہ ہمارے پاس further available ہیں number one پہ ہے جی کیاس اب کیاس کیا ہے کیاس کو as a source of law add کیا گیا کیاس ہوتا گیا one of the secondary source of Islamic law is the کیاس and کیاس has great importance in the field of Islamic legislation کیاس is basically the interpretation of the language of the text all the four schools of thoughts of Islamic jurisprudence agree upon this source of the Islamic law تو کیاس کیا ہے جی جو as it is لکھا ہے قرآن پاک میں اسی کی interpretation کرنا اس کی تشریح کر کے آسان words میں actually سمجھانا بتانا تو وہ سارا کیا کس میں آجتا ہے کیاس میں under the teachings of قرآن کا جس کو نولیج ہو سننا کا جس کو نولیج ہو وہ ہی کر سکتا ہے نا فور اینڈم بندہ نہیں کر سکتا ہے تو جو بھی اسلامی کے لئے آپ لیگل سسٹم پڑھیں اس میں authentication یہ لازمی ہے کہ جو بندہ ہوگا اسے Arabic language کا نولیج ہوگا قرآن کا نولیج ہوگا سننا کا نولیج ہوگا حدیث کا نولیج ہوگا then وہ کر سکتا ہے اس میں مانتے ہیں ٹھیک ہے then ہے اجتہاد اجتہاد actually a dependent source of Islamic law if a matter in question not expressly resolved by قرآن سننا and by way of اجما that jurists must strive hard to resolve it under the light of قرآن یعنی کوئی ایسی بات آگئی ہے سامنے کہ جو قرآن پاک میں یا سننا میں اس کا آپ کو solution نہیں مل رہا ہے تو then آپ کیا کریں گے then آپ قرآن اور سننا کی لائٹ میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہے اجتہاد اور اس پہ ایک judgment بھی ہے کہ اجتہاد کی limitation کیا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب آپ کھلی میں کھلی جتنی مرضی جو ہے جو مرضی کرتے پھر ہیں نہیں اس کی limit ہے کہ کس حد تک آپ اجتہاد کر سکتے ہیں پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی ون ہے فیڈرل شریعہ کوٹ پیج نمبر ہے تائیس اس میں کیا کہا گیا اجتہاد is premisible only in field where no rule of injunction from holy قرآن اور سننا is available یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان معاملات میں بھی اجتہاد کرتے پھر ہیں جہاں پہ proper solution قرآن میں یا سننا میں available ہے اجتہاد صرف وہاں کرنا ہے کہ جہاں آپ کو قرآن میں یا سننا میں کوئی ایکسپریس لی چیز وہاں پہ نہیں ملی تب آپ اجتہاد کر سکتے ہیں otherwise اجتہاد نہیں ہو سکتا further اس میں secondary sources میں دیکھیں کہ تقلید ہے استدلال ہے یہ سارے نوٹس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں easy to understand ہیں آپ easily پڑھ سکتے ہیں کنکلوین کی طرف آجائیں جی اسلامی legal system known as شریع law is based on the teachings of Quran and حدیث it aims to provide guidance for muslims in all aspect of life including personal conduct family matters and business transactions تو islamic legal system actually ہے کیا islamic legal system way provide کرنا ہے لوگوں کو تاکہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے according جو ہے وہ گزار سکیں تمام تر جو aspects ہیں انسان ی life کے وہ ان میں رہنمائی ان کو دے سکیں through Quran through سنا through حدیث then یہ سارے sources آپ میں پڑھے پرائمری میں تین تھے Quran سنا اور اگر دیکھتے ہیں سیکنڈری میں تو فردہ کیا استحاد استطلال ہے تکلید ہے وہ ساری چیزیں اس میں آجاتی ہیں تو یہ بڑا ایزی سا ٹوپک ہے ورل legal system میں اسلام legal system اور اس کے sources کے question اکثر آتا اچھا طریقے سا آپ میں کو پریپیئر کرنا اگر آپ کو نوٹس سے ریلیٹڈ کو ایشو ہے اس ویڈیو کے دوران تو آپ نے ویڈیو دیکھ میں میں نے کہا کہ آپ نوٹس بلا ججک میسیج کر لینا ہے نوٹس آپ کو مل لیں گے آنلین students کے لیے ریکویسٹ اتنی سی ہے جو YouTube چینل ہے وہ لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا گئے اسی طرح آپ کو فردر ویڈیو انشاءاللہ ملتے رہیں گے جزا اللہ تینک سبسکرائب ملتے